آج ہم پڑھنے والے ان سب فیچرز کے بارے میں جو یہ بتاتے ہیں کہ انڈیا ایک فیڈرل کنٹری ہے تو انڈیا میں گورنمنٹ کے تین لیولز ہیں سینٹرل، سٹیٹ اور آپ کا لوکل گورنمنٹ جہاں پر آپ کی لوکل گورنمنٹ کام کرتی ہے سیکنڈ انڈیا ایک ہولڈنگ ٹوگادر فیڈریشن کو بلونگ کرتا ہے جس میں سینٹرل گورنمنٹ زیادہ پاور فول ہوتی ہے ہر ایک گورنمنٹ کے جورسڈکشن کو اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے جورسڈکشن مطلب کسی بھی گورنمنٹ کا وہ ایریا ہوتا ہے جہاں پر وہ کنٹرول کر سکتی ہے اور اسی کے ریگارڈنگ ہماری گورنمنٹ نے کچھ لسٹ بنا رکھی ہے جس میں پہلی آتی ہے یونین لسٹ جس میں ٹوٹل نائنڈی سیون سبجیکٹس ہیں اور اس میں بھی سبجیکٹ انکلوڈ کیے جاتے ہیں جن کی امپورٹنس پوری کنٹری کے لیے ہوتی ہے اور ان کے لیے ہم کو لاز یونیفورم چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا پوری کنٹری کی کرنسی ایک ہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ یونین لسٹ میں آتی ہے سیکنڈ سٹیٹ لسٹ اس میں ٹوٹل سکسٹی سکس سبجیکٹس انکلوڈ کے جاتے ہیں اور اس میں بیسیکلی وہ سبجیکٹ آتے ہیں جن کی امپورٹنس ایک سٹیٹ پر ہوتی ہے اور ان کے لیے سٹیٹ ہی لاز بناتی ہے جیسے پولیس، ایگری کلچر، ایریگیشن، ایٹس ایکٹرہ کونکورنٹ لسٹ نیکسٹ آتی ہے ہماری کونکورنٹ لسٹ جس میں ہوتے ہیں ٹوٹل فورٹی سیمن سبجیکٹس اور اس میں بھی سبجیکٹ آتے ہیں جن کی امپورٹنس سٹیٹ اور سینٹرل دونوں کے لیے ہوتی ہے اور ان کو دونے گورنمنٹ کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے ایڈوکیشن، میریج، ایڈوپشن، ایڈس اٹرہ میں اگر ایڈوکیشن کی بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا سینٹرل گورنمنٹ کا سی بی ایسی بورڈ ہے اور آپ کے ایریا کا بھی کوئی اپنا بورڈ ضرور ہوگا جیسے یو پی میں یو پی بورڈ، بیہار میں بیہار بورڈ، ہریانہ میں ہریانہ بورڈ اور سو اون اور ایک لاسٹ لسٹ جو رہ جاتی ہے ہماری وہ ہے ریزیڈوری لسٹ اب جیسا کس کے نام سے پتہ لگتا ہے جو بچا کچھ رہ جاتا ہے وہ ہم سب اس لسٹ میں ڈال دیتے ہیں ویسے اس لسٹ میں بھی سارے سبجیکٹیں انکلوڈ کیے جاتے ہیں جو کونسٹیڈیویشن کے بعد آئے ہیں جیسے کی کمپیوٹر سوفٹ ویئر، ای کومرس، ایڈس ایکٹرہ پھر سے فیچرز کی طرح واپس آتے ہیں اور جانتے ہیں فورتھ فیچر اگر کوئی بھی نیا رول بنتا ہے تو اسے پاس کرنے کے لیے لوکصبہ اور راجصبہ کی ٹو تھرڈ میجورٹی ہونی چاہیے پلس کنٹری کے ہاف آف دہ سٹیٹس کو بھی اگری کرنا ہوگا فیفت اگر کبھی سینٹر اور سٹیٹ گورنمنٹ کے بھی جھگڑا ہوتا ہے تو سپریم کورٹ جو ڈیسیجن لے گی وہ فائنل ہوگا چلیے گھر پھر سے سمبرائز کرتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا انڈیا ایک ہولڈنگ ٹو گیدھر فیڈریشن ہے جس میں سینٹر گورنمنٹ جیدہ پاورفل ہوتی ہے سیکنڈ ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا انڈیا کے اندر تری ٹائر آف گورنمنٹ ہے ہر ایک گورنمنٹ کا جو دکشن پہلے سے ہی سپیسیفائی کر دیا جاتا ہے اور اگر کوئی نیا رول آتا ہے تو اس کی لوگ سبہ راجے سبہ میں two third majority ہوگی اور at least half of the states agree کریں گے اور اگر سینٹر اور سٹیٹ گورنمنٹ کی بیچ میں ڈسپیوٹ ہوتے ہیں تو سپریم کورٹ جو فیصلہ سنائے گی وہ فائنل ہوگا چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں thank you for watching موسیقی